السلام علیکم ویو برز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے ساتھ زیدہ رائس یا تڑکے والے چاول کی ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کے بھی چاول کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں دب جاتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو پورا اینڈ تک لازمی واج کریے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم میں نے بنائے اور بلکل کھلے 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 کی ایک دانا جو ہے اچھا سا کھلا ہوا بنا ہے بہت ہی خوشبودار اور منزدار سی چاول بنتے ہیں تو اگر آپ کو ریسپی سپسن آتی ہیں لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میرے پاس 2.5 کپ باسمتی رائے سے لونگ گرین چاول ہے اس کو میں دھوکے واش کر کے پرنہ منٹ کے لیے سوک کرلوں گی ایک کڑائی میں کھلے برتن میں لوں گی 2-3 ٹی بلی سپون اوائل یا گھی بھی آپ اسے لے سکتے ہیں مکھن بھی لے سکتے ہیں گھی کے ساتھ یا میں پاس ہے شاہد زیدہ ہاف ٹی سپون سفیز زیدہ ہاف ٹی سپون یا تین لونگے ڈالیے میں نے اور تین چھوٹی لائچی ڈالیے اسی کے ساتھ جو ہے کڑکڑا گئی تھی ساری چیزیں خوشبو آگئی تھی پھر میں اس میں ایٹ کر دیے چاول چاول کو میں پہلے بھنائے کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلم پہ پھر میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی میں اتنا ایٹ کروں گی کہ ایک انچ اوپر رہے پانی ایک انچ کی کوانٹیوٹی بلکل پرفیکٹ ہے میں ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں میرا چاول ہے کہ دانا کھلا کھلا بنتا ہے میں پلاو میں بھی یہی میٹھٹ یوز کرتی ہوں تو میں اب اسے ڈھک دوں گی نمک ڈال کے اور اس کا پانی خوشکونے دیں گے اور پھر اسے پانی منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گی تو یہاں دیکھیں اس کا پانی خوشکو چکا تھا اور اس کو جو ہے میں نے دم پہ رکھ دیا تھا پانی منٹ کے لیے اور پانی منٹ یا دس منٹ میں نے اسی کی ہی سٹیم میں چھوڑ دیا نہیں میں نے اس کو بلکل بھی ٹیچ کیا جب آپ اس کو اس کی سٹیم میں چھوڑ دیتے ہیں چاولوں کو تو اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں چمچ ڈالتے ہی ہیں اچھا طریقہ ہے میں آپ کو ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ پنڈہ منٹ اس کو اس کی سٹیم میں رہنے دیا کریں چاولوں کو ٹچ نہیں کیا کریں دم دینے کے بعد تو آپ جب پنڈہ منٹ بعد دس منٹ بعد کھولتے ہیں تہکو چاولوں کو تو دانہ کھلا کھلا بنتا ہے اور بہت ہی مزہدار سی اور خوشبودار سی چاول بن کر تیار ہوا ہے جسے آپ کڑی کے ساتھ کڑی پکوڑے کے ساتھ اور دال چاول کے ساتھ اور کھڑے مصور کی دال کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں یہ تڑکالے رائس ہوتے ہیں تو بلکل پرفیکٹ طریقے ساتھ اسے بنائیے گا تو بہت ہی مزہدار سی بن کر تیار ہوں گے اور آپ کو اگر میری ریسپیس پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے ابھی تک تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اور نوٹفکیشن کو کلک کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ